محمد کا روزہ قریبا ہا رہا ہے فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہو نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حسن کو ظاہر نہیں کیا ایک بہت تھوڑا حصہ اس دنیا میں ظاہر کیا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا حسن ظاہر کر دیتے تو اس دنیا میں کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو برداشت کر سکتی حضر یوسف علیہ السلام کے حسن کو ظاہر کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو قیامت تک کے لیے اللہ جلل شانہو نے اس کا بہت تھوڑا حصہ ظاہر کیا میں جس زمانے میں یہ ناتے ریکارڈ کر رہا تھا تو میں اپنے بزرگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا مولی تاری جمیل صاحب کے پاس تو مجھ سے کہتے ہیں ارے تو کیا نات پڑے گا آہ میں تجھ کو سناوں اللہ جلل شانہو کیسے اپنے حبیب کی شان بیان کر رہے ہیں تو میں نے کہا اچھا ایسا بھی ہے فرمایا ہم بالکل ایسا ہے اور کہا اللہ نے پھر اپنی شان کے مطابق آہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ما کانا محمدن ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین سبحان اللذی سبحان اللذی اصر بعبدہی لیل من المسجد الحرامی الیل المسجد الاقصا سبحان اللذی انزلا علی عبدہی لکتابہ ویمعجعل لہو عوجا یا سین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین لا صراط مستقیم نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربکا بمجنون وانکا لکا لعجر غیر ممنون وانکا لعلا خلق عظیم اے میرے نبی کتنے خوبصورت اخلاق ہیں آپ کے واہ 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 یہاں میں یہ بات سوچتا ہوں کہ جب ہمارے پریزننٹ پرائیڈ آف پرفارمنس کسی کو دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ بات بتائیں اصل میں پریزننٹ کو خود تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ بھئی اس آدمی اس قابل ہے کہ اس کو پرائیڈ آف پرفارمنس ملے لیکن وہ پریزننٹ پرائیڈ آف پرفارمنس اس لیے دیتے ہیں تاکہ جو نیچے والے لوگ ہیں ان کو اس بات کا احساس ہو کہ تو بھی اگر اتنا بڑا کام کرے گا تو تجھ کو بھی یہ ملے گا جس شخص کے اخلاق کی تعریف خود اللہ کر رہے ہوں اس کے اخلاق کہاں ہوں گے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ اُصْوَةٌ حَسَنًا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرَ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ یا میں نے نبی آپ دیکھیں میں نے آپ کی بات کو کتنا بلند کر دیا فَإِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَوَا عَلَىٰ رَبِّكَ فَرَغَبْ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحبَكُمْ وَمَا غَوَا وما ينطق عن الحبا ان هو الا ذحی يوحا علمه الشديد القوى زومر را فاستوى وهو بالافق الاعلى سمدنا فتدلا فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رآه افتمارونه على ما يراه ولقد رآه نزلة اخرى عند صدرة المنتهى عندها جنت المعوى یا ایوه المزمل قم الليل الا قلیلا یا ایوه المدسر قم فانظر وربك فقبر کیسے اللہ جلل شانو جو اللہ یعنی جس کی تعریف میں اللہ جلل شانو آپ کو پتا ہے عجیب بات بتاؤں آپ کو کہ اللہ جلل شانو نے قرآن کے اندر مختلف انبیاء کو جو خطاب کیا ہے کسی کو فرمایا ہے یا شعیب یا موسی یا عیسی یا یحیی یا زکریہ ایک دفعہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا القاب سے پکارا یا ایوہ النبی کہہ کر پکارا یا ایوہ المزمل کہہ کر پکارا یا ایوہ المدسر کہہ کر پکارا کبھی آپ کی جان کی قسم کھائے لعم رکھ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہم نہیں کہتے جنرل صحاب ڈاکٹر صحاب ہمیں سکر کے پکارا لقاب سے تو اللہ جل شانو صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں دیکھو میرے نبی کہ آگے اپنی آوازوں کو پست کر لیا کرو ایسا نہ ہو تمہارے سارے عمال ضائع ہو جائیں یعنی جس کے ساتھ معاملہ کرنے کی اخلاقیات اللہ جل شانو وہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہوگا تو میرے عزیزوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج انہی کی امت جو ہے انہی کے طریقوں کے بارے میں کہتی ہے خدا کی قسم تم کو مسلمان کے موہ سے نکلا ہوا بول سناؤں آج مسلمان کہتا ہے ارے بھائی سنت ہی تو ہے سنت ہی تو ہے عمل کیا تو ثواب نہ عمل کیا تو گناہ کوئی نہیں ایسے آدمی کی اللہ کے یہاں کیا قیمت لگے گی پھر ہم رونا روتے ہیں کہ بھائی جب ہم پر حالات آتے ہیں یہ ابابیل کے جھنڈ ہمیں بچانے آئیں گے یہ تو ہمارے اوپر ہی پتھر ماریں گے یہ تو بڑی بات ہے کہ اللہ جل شانہو کا احسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تشریف لے جا رہے تو حضرت جبرائیل حضرت اسرائیل آپ کے دروازے پر آتے ہیں کھڑ کھٹاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کون فرمایا یا صلی اللہ علیہ وسلم اسرائیل ہوں اللہ جل شانہو نے بھیجا ہے اور اللہ جل شانہو نے فرمایا ہے اگر میرے اگر میرے حبیب اندر جانے کی اجازت دیں تو اندر جانا اور اگر اجازت نہ ملے تو باہر سے لوٹانا یا رسول اللہ علیہ وسلم نہ آج سے پہلے کبھی کسی سے ملنے کیلئے اجازت لی نہ آج کے بعد کبھی لوں گا تو فرمایا جبرائیل کہا ہے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم پہنچنے والے ہیں حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کے جانے کا وقت ہے کہا کہا پہلے اللہ سے یہ پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا اس وقت ابنی اٹھارہ سالہ بیوہ حضرت عائشہ کا نہیں پوچھا حضرت فاطمہ کا نہیں پوچھا حضرت علی حضرت امام حسن حسین کا نہیں پوچھا میرا تمہارا پوچھا میرا تمہارا میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا تو خیر حضرت جبرائیل گئے اور جواب لے کر آئے کہ اللہ جللہ شانو فرما رہے ہیں آپ کے بعد ہم آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور اللہ جللہ شانو فرما رہے ہیں ہمارے حبیب کو بتاؤ کہ میں ان کی ملاقات کا مشتاق ہوں یعنی جس کی ملاقات کا مشتاق اللہ جللہ شانو ہو وہ اس وقت یہ پوچھے کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا آج اسی کے امتی جو ہیں وہ اس کے غیروں کے طریقوں میں اپنی عزت محسوس کرتے ہیں اور اس کے طریقوں میں اپنی زلت محسوس کرتے ہیں میرے عزیزو خود تو سوچو پانچ سال کے بچے کے سر سے ٹوپی اتار کے گلے میں ٹائی ڈالو گے تو سولہ سترہ سال کی عمر میں وہ اسی ٹائی میں اپنی عزت محسوس کرے گا سر پر ٹوپی اس کو ایک گالی لگے گی تو جب یہ بات حضر جبرائیل علیہ السلام نے فرمائی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم رفیق العالی اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں اور اس دنیا سے گئے تو یہ تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے وعدہ لے لیا کہ میرے بعد میری امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے تو آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ جلل شان ہوں اس کو درگزر کر رہے ہیں یہ رمضان کا مہینہ ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھاؤ بھرپور فائدہ اٹھاؤ